شہر کے موسم میں تبدیلی گم سے کم درجہ حرارت 8 زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ سامیہ سعید سے جی سامیہ بتائیے گا جی باغوں کی شہر لاہور میں سورج اپنی کرنے بکھیر رہے جس کے بعد سردی کی شدت میں آج کمی ریکارڈ کی جاری ہے اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید بھی سورا دی گئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے شہر لاہور سبید بل کے بیشتر علاقوں بھی جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارش پرسنے کا سلسلہ جاری رہے گا جس کے بائی سردی کی شدت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہی ریکارڈ کیا جائے گا ہوای چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے محکمہ موسمیات کی عداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار تاحال 6 کلومیٹر فی گھٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جاری ہے اور ہوا میں لبی کا تراسم 80 فیصد ریکارڈ کیا جاری ہے اگر بات کی جائے آلودگی کی تو شہر میں آلودگی نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیئے آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور دنیا میں چوتے ربر پر براجبار ہے اور شہر میں سموک کی عوصت شرعہ دوستوں سے بھی تجاوز کر گئی ہے طبیب آہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی حدائت جاری کر دی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ باسک اور گلاسز کا جو استوال ہے وہ لازمی کرے مگر انتظامیہ نے تمام در معاملات پر جو ہے وہ مکمل چپ ساتھ لی ہے پہلے تو سموک کو کٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی اقدابات کیے جاتے تھے وہ تباہ اقدابات اب جو ہے وہ بلکل بے سود اور فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے کیونکہ آلودگی نے ایک بار پھر سے شہر میں اپنے پجے گارڈا جو ہے وہ شروع کر دیئے ہیں دوسری جاری پر اگر بات کر لی جائے تو ہتے دکاہ بے بہتری آتے ہی تمام طرح موٹر ویس جو ہے وہ ان کو کھول دیا گیا ہے